اگر زی نیوز نے یہ ثبوت جو آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں جس سے یہ پتا چلتا تھا کہ وشال جنگوترا اس دن گھٹنا ستھر پر موجود ہی نہیں تھا اگر زی نیوز نے یہ ویڈیو عدالت کو نہ دیا ہوتا یہ ثبوت عدالت کو نہ دیا ہوتا تو وشال جنگوترا بھی آج عمر قید کی سزا جھیل رہا ہوتا آج جھیل کے اندر ہوتا لیکن یہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا ہم نے قریب ایک سال دو مہینے پہلے اس معاملے کو آپ سب کے سامنے اٹھایا تھا تب ہمارا لکش ہے آٹھ ورش کی اس نابالک لڑکی کو انصاف دلوانا تھا جس کے ساتھ یہ گمبیر اپراد ہوا ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں اصلی گناہگاروں کو سزا ملے اس لیے ہم نے پہلے بھی پورے دیش کو جمہو کشمیر پولیس کی کرائیم برانچ کی چارشیٹ میں موجود بہت ساری کمیوں کے بارے میں بتایا تھا اس چارشیٹ میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں کوٹ کے فیصلے کے بعد اب کرائیم برانچ کی پوری چارشیٹ ہی سوالوں کے گھیرے میں آ گئی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ جس وشال جنگوترا کو کرائیم برانچ نے اس معاملے میں مکھے آروپی بنایا تھا وہی وشال اب بری ہو گیا ہے یعنی جو مکھے آروپی ہے وہی بری ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ کرائیم برانچ کی جانچ میں کوئی نہ کوئی بھاری کمی رہ گئی ہے اور کیا کمی ہے آج ہم اسے آپ کے سامنے ایکسپوز کریں گے ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے کی جانچ پیڑت کو انصاف دلانے کے لیے نہیں بلکہ کچھ خاص لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے کی گئی تھی اسی لیے جمہو کشمیر پولیس کی کرائیم برانچ بچی کو انصاف دلانے کے اپنے مکھے لکش سے بھٹک گئی اور یہی وجہ ہے کہ اس بچی کو انصاف دلانے کا ذمہ خود زی نیوز کو اٹھانا پڑا اور ہم بھی لگاتار اس بارے میں تمام ثبوت یا تو عدالت کو دے رہے ہیں یا آپ کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں سپیشل کوٹ میں اس پورے معاملے کی سنوائی بند کمرے میں ہوئی تھی کوٹ کی بھاشا میں اسے ان کیمرہ ہیرنگ کہتے ہیں جس میں سنوائی کے دوران کیول جج کوٹ کا سٹاف وکیل اور آروپی ہی موجود ہوتے ہیں آروپیوں کے پریوار والے یا رشدار سنوائی کے سمیں کمرے میں موجود نہیں ہوتے ان کے سامنے کوئی سنوائی نہیں ہوتی ان کیمرہ سنوائی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ سنوائی کے دوران کوئی بھی جانکاری لیک نہ ہو سکے ساروجنک نہ ہو سکے جس سے سنوائی پرباوت ہو آج یہ بات آپ کو اس لیے بتانی ضروری ہے کیونکہ بند کمرے میں سنوائی کی وجہ سے اس کیس کی کئی باتیں پہلے سامنے نہیں آئیں تھی لیکن اب آگئی ہیں کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے عدالت کے فیصلہ سنانے کے بعد ہی یہ ساری جانکاریاں اب ساروجنک ہوئی ہیں ہمارے پاس پہلے بھی اس معاملے کے کئی محتفون دستاویز موجود تھے لیکن کوٹ کا سممان کرتے ہوئے اس ان کیمرہ ہیرنگ کا سممان کرتے ہوئے ہم نے ان جانکاریوں کو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا انہیں ساروجنک نہیں کیا تھا لیکن اب کیونکہ سنوائی پوری ہو چکی ہے فیصلہ آ چکا ہے اس لیے ہم اس معاملے کی وہ جانکاریاں اب آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں ہم آپ کے سامنے جو تتھے آج رکھنے جا رہے ہیں وہ کوٹ میں پیش ہوئے دستاویزوں یا پھر فیصلے میں موجود تتھےوں پر ہی آدھارت ہیں کوئی باہر سے کاغذ لے کر ہم نہیں آئے ہیں اس کیس میں کرائیم برانچ کی چارشیٹ کے پیج نمبر ساتھ پر لکھا ہے کہ لڑکی کا گلا گھوٹنے کی کوشش کی گئی لیکن پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں لکھا ہے کہ گلے پر چوٹ کے کوئی نشان نہیں ہے پیج نمبر آٹھ پر کیا لکھا ہے میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں پیج نمبر آٹھ پر لکھا ہے کہ نابالگ آروپی نے دو بار پیڑت لڑکی کے سر پر پتھر سے چوٹ کی لیکن پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ سر پر چوٹ کا کوئی نشان نہیں ہے آپ کو پڑھ کر بھی سناتا جاتا ہوں اس میں لکھا ہے یہ انگریزی میں یہاں لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ دو بار اس بچی کے سر پر پتھر سے انہوں نے حملہ کیا جس سے کہ اس کی جان چلی جائے تاکہ یہی وکٹم کی مرتی ہو جائے اس ویروداباس کا مطلب بہت صاف ہے یا تو پوسٹ موٹم کی ریپورٹ غلط ہے یا پھر چار شیٹ غلط ہے اور دونوں ہی ستھیوں کا مطلب ہے کہ پورے ماملے کی جانچ میں کوئی نہ کوئی بڑی چوک ہوئی ہے اب دیکھئے میں نے جو آپ کو پڑھ کر بتایا پھر سے آپ کو بتا سکتا ہوں in order to make sure that victim is dead the juvenile hit her twice on head with the stone اب دیکھئے پھر اس میں چار شیٹ میں آگے لکھا ہے as per plan JCL JCL کا مطلب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں JCL کا مطلب کیا ہے JCL مطلب juvenile in conflict with law یعنی جو juvenile لڑکا تھا as per plan juvenile along with accused Vishal Jangotra went to Devistan accused Vishal Jangotra opened the door while juvenile lifted the dead body on his shoulder the accused Vishal Jangotra locked the door and juvenile disposed of the dead body by throwing it inside the jungle while accused Vishal Jangotra was guarding outside bushes یعنی جو juvenile لڑکا ہے نابالیگ لڑکا جو ہے اس نے اور Vishal Jangotra نے مل کر اس لاش کو جنگل میں ٹھکانے لگایا دونوں نے مل کر اب آپ سوچئے لیکن اس میں Vishal Jangotra جسے مکھے آیو جسے main اس میں آروپی بنایا گیا ہے accused بنایا گیا ہے اسے عدالت نے چھوڑ دیا ہے اب میں آپ کو post-mortem کی report پڑھ کر بتانا چاہتا ہوں دیکھئے post-mortem کی report میں جو لکھا ہے وہ اوپر یہاں لکھا ہے head اور head کے نیچے لکھا ہے no external or abdominal injury scene no external or internal injury scene اس میں ایسا یہاں پر لکھا ہوا ہے اور neck کے بعد لکھا ہوا ہے نیچے گردن پر گردن پر لکھا ہے no injury scene اگر آپ پڑھ سکیں تو میں آپ کو یہاں پر پڑھ کر بتاتا ہوں no injury scene post-mortem کی report میں لکھا ہے neck پر یعنی گردن پر کوئی نشان نہیں ہے سر پر no external or internal injury scene یہ اس میں لکھا ہوا ہے اب آپ سوچئے چارٹ شیٹ کہتی ہے کہ سر پر دو بار پتھر سے حملہ کیا گیا تاکہ یہ سنشت ہو جائے کہ اس بچے کی جان نکل گئی یہاں آپ ایک بات ہم سپشٹ کر دینا چاہتے ہیں ہمارا مقصد عدالت پر یا اس کے فیصلے پر سوال اٹھانا بلکل نہیں ہے جج کو ثبوتوں کے آدھار پر فیصلہ دینا ہوتا ہے اور یہ ثبوت جانچ ایجنسیاں مہیا کرواتی ہیں ہمارا سوال crime برانچ کی چارٹ شیٹ پر ہے کوٹ کے فیصلے پر نہیں ہے یہ ہم سپشٹ کرنا چاہتے ہیں اب ذرا پورے معاملے پر غور کیجئے وشال جنگوترا اس معاملے میں مکھے آروپی تھا جیسا کی چارٹ شیٹ میں بھی لکھا گیا ہے جس پر لڑکی سے بلاتکار اور پھر اس کی ہتیا اور ہتیا کرنے کے بعد اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا عاروپ ہے لیکن وشال اس معاملے میں بری ہو گیا crime برانچ کی چارٹ شیٹ کے پیج نمبر آٹھ پر لکھا ہے کہ 15 جنوری 2018 کو وشال جنگوترا اور اس نابالک لڑکے نے مل کر لڑکی کے شب کو ٹھکانے لگایا اب کوٹ نے یہ بھی مان لیا ہے کہ وشال جنگوترا واردات کے وقت کٹ ہوا میں نہیں بلکہ مزفر نگر میں تھا یہ کوٹ مان چکا ہے اور اسی آدھار پر کوٹ نے اس لڑکے کو رہا کیا ہے تو اب چارٹ شیٹ پر یہ سوال اٹھتا ہے کی کیا نابالگ لڑکے نے اکیلے ہی اس شب کو ٹھکانے لگایا کیا نابالگ لڑکے نے اکیلے ہی پتھر سے اس شب کو چوٹ پہنچائی چارٹ شیٹ میں لکھا ہے کہ نابالگ نے اپنے کندے پر شب کو اٹھا لیا نابالگ نے شب کو جنگل کے اندر پھنک دیا آف ساف یہ لکھا ہوا ہے وشال جنگترا opened the door while juvenile lifted the dead body on his shoulder the accused وشال جنگترا locked the door and juvenile disposed of the dead body by throwing it inside the jungle اور آگے لکھائی کہ وشال جنگترا وہاں پر پہر 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 دے رہا تھا اور اس کے بعد یہ دونوں لوگ واپس لوٹ آئے اب سوال یہ ہے کہ اگر ہر جگہ وشال جنگترا موجود ہے چاہے سر پر پتھر مارنے کے سمیے ہو یا پھر بعد میں ہو ریپ کے سمیے وہ موجود ہے ہتیا کے سمیے وہ موجود ہے اور جب لاش کو ٹھکانے لگایا تب وہ موجود ہے مین اکیوز اس کو بنائے گیا ہے اور عدالت نے اسے چھوڑ دیا تو پھر اس کا مطلب یہ سارا کام اس جووینائل نے اکیلے کیا یا اس جووینائل کے ساتھ کوئی اور تھا اور اگر کوئی اور تھا تو وہ آدمی کون تھا اس کیس کے نابالک آروپی کے خلاف جووینائل کوٹ نہیں ہوگا اب اس ماملے کو آپ اور بھی آسان بھاشا میں سمجھ اس چار شیٹ کے مطابق اس کیس کے مجرم سانجی رام نے پولیس کرمی دیپک خجوریہ کے ساتھ مل کر بکر والوں کو بھگانے کی سازش رچی تھی اس کے لیے سانجی رام نے اپنے بھنجے نابالک آروپی کا استعمال کیا یہ جو نابالک بچہ ہے یہ سانجی رام کا بھنجہ ہے اس نابالک نے پہلے لڑکی کا پرن کیا پھر اس نے وشال جنگوطرہ کو مزفر نگڑ سے کٹھوا بلایا یہ نابالک دیپک خجوریہ اور وشال جنگوطرہ نے لڑکی کے ساتھ ریپ کیا چار شیٹ میں نابالک کی بھومی کا پر بھی سوال یا نشان لگ گئے ہیں اگر ریپ ہتیا اور شب کو ٹھکانے لگانے کے مکھے آروپی نابالک اور بری ہوئے وشال جنگوطرہ پر کرائیم برانچ کا دعویٰ کمزور پڑ گیا ہے تو سوال یہ اٹھے گا کہ آخر سانجھی رام اور دیپک خجوریہ نے جس سازش کو رچا اسے انجام کیسے دیا اور کس نے دیا اگر مکھے آروپی ہی بری ہو گیا تو کون سی سازش رچی گئی اور کون سے آروپی کو مدد کرنے کی کوشش کی گئی چار شیٹ میں کہا گیا ہے جمہ کشمیر کے تین پولیس کرمیوں آنند دتا تلک راج اور سریندر نے ریپ اور ہتیا کے معاملے کو کمزور کرنے کے لئے سبوت نشٹ کی مکھے آروپی کے بری ہونے کے بعد نابالک پر کرائیم برانچ کا دعویٰ کمزور ہو جاتا ہے اس کے بعد تو کرائیم برانچ نے چار شیٹ میں اس اپراد کے لئے جو سازش رچے جانے کا دعویٰ کیا ہے اس پر بھی سوال یا نشان لگ گئے ہیں اب ان تینوں کی بھومی کا پر بھی جمہو کشمیر پولیس کی کرائیم برانچ کو پھر سے وچار کرنا ہوگا اور اسی لئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس رہی ہے الگ الگ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر جو بدھی جیوی ورگ ہیں جو خاص ایک وچار دھارہ کے پترکار ہیں وہ نہ جانے کیا باتیں ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں اور یہ سب کچھ اس لئے ہو آج ہم جمہ کشمیر پولیس کی کرائیم برانچ کی چار شیٹ پر کچھ چارج یعنی آروپ لگا رہے ہیں یعنی یہ کرائیم برانچ کی چار شیٹ پر ہماری چار شیٹ ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور چار شیٹ میں فرق ہے وشال جنگوطرہ کے خلاف فرضی کہانی بنائی گئی وشال جنگوطرہ کے خلاف فرضی گوا تیار کیے گئے وشال جنگوطرہ کے دوستوں پر ڈباو ڈالا گیا وشال جنگوطرہ پر ڈباو بنائے گیا وشال جنگوطرہ کو ٹورچر کیا گیا وشال جنگوطرہ نے ایکزام نہیں دیے یہ جھوٹی کہانی گڑی گئی اس نے اپنی پرکشا دی تھی لیکن کرائم برانچ نے جھوٹی کہانی گڑی کہ اس نے پرکشا نہیں دی اور کسی اور نے اس کی پرکشا لکھی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ایسے میں ہمارا سیدھا سوال یہ ہے کی کیا کٹ ہوا کیس کو سامپردائک رنگ دینے کی سازش رچی جا رہی ہے ایک چار شیٹ میں اتنے سارے لوپ ہولز کیسے ہو سکتے ہیں اتنے سارے جھوٹ کیسے ہو سکتے ہیں اور ہیرانی کی بات یہ ہے کہ اس دیش میں کوئی بھی اس چار شیٹ پر سوال کیوں نہیں اٹھا کٹ ہوا گیانگری اور مرڈر کیس میں وشال جنگوترہ کے بری ہونے کے باد جم اور کشمیر پولیس کی کرائیم برانچ کی چار شیٹ پر کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں جو مکھے سازش کرتا تھا اس پر جو آروپ لگے ہیں اور جو صد ہوئے ہیں وہ ہتیا کے دش کرم کے اور اس کے کڈنیپنگ کے بچی کڈنیپنگ کے جبکی پولیس کی چار شیٹ میں اس کے اوپر یہ آروپ نہیں تھے اس کے پولیس کی چار شیٹ میں آروپ تھے کہ اس نے سازش رچی تھی پولیس کے اروپ یہ تھے کہ سانجی رام کی بکروال سے دشمنی تھی اور اس نے اس کے تحت یہ ساری کانسپیرے رچ کے بچی کی ہتیا گی لڑکی کشف کی پوس مورم رپورٹ اور چار شیٹ کے بیٹ ویروہ بھاس بلکل صاف نظر آ رہا ہے پی ڈیو ٹو ہیٹ کانسٹیبل راجندر سنگھ سترہ تاریخ کو اس سویکتی نے اس پورٹ پر جا کر اس بچی شریر کو دیکھا تھا اور اس کے باد اس نے کوٹ میں آ کیوں یہ راجندر سنگھ نے کوٹ میں آ کہ کہ اس نے بچی کے فور ہیڈ پہ نیک پہ اور چیک پہ انجری مارکس دیکھے تھے لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ہیڈ کے آگے لکھا ہوا ہے نو ایک سٹرنل اور انٹرنل انجری نیک کے آگے لکھا ہوا ہے نو انجری سین اور فیس پہ بھی لکھا ہوا ہے نو انجری سین جا تو یہ ویقتی رنجندر سنگھ جھوٹ بول رہا کوٹ میں آگے کہ میں دیکھے تھی اس کے موہ پہ لیکن یہ چیز سمجھ سے باہر ہے کہ چھوٹی بچی کو جب دو بار بڑے پتھر سے ہٹ کیا جاتا ہے تو اس بیچاری کے ایک بھی انجری مارک نہیں آتا ہیڈ بے ایک بڑے انسان کو بھی اگر ایک بڑے پتھر سے مارا جائے تو اس کے بھی انجری مارک سائیں گے بلیڈ نکلے گا کوئی چھوٹا سا ایبریجن تو ہوگا دوشیوں کے وکیل نے crime برانچ کے دوارہ دی گئی call ڈیٹیل ریپورٹ کو بھی خارج کر دیا ہے انیلائز کیا تھا سانجی رام کا اور باقی سارے مکھے ایروپیوں کا ایک بڑا سپیسیفک کوششن ان سے پوچھا گیا کی کیا سانجی رام کی کسی بھی دوشی سے جیسے کی انند دتا دیپک خجوریہ سرندر اور تلک راج کبھی بھی call exchange ہوئی ہے اور بڑا سپیسیفک آنسر انہوں نے دیا کہ ان کی کبھی بھی کوئی call exchange نہیں ہوئی ہے اور crime برانچ کی یہ سٹوری نہیں ہے کہ انہوں نے جو conspiracy hatch کی تھی وہ کہیں مل کے کی تھی انہوں نے رکھا تھا call details کے بھی حاب پر اب call details کے بھی حاب پر کیسے رکھا یہ سمجھ سے باہر ہے جب ایک بھی call آپ پر exchange نہیں ہوا ہے تو سانجی رام اور باقی جو دوشی police officials ہیں ان کی conspiracy کیسے ہے چوئی بچا پکش کے وکیل کے مطابق کوٹ نے اپنے فیصلے میں دیو ستھان میں ریپ کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا ہے سوا سال بعد کیا گیا تھا اور ویواد یہ تھا کہ اس دیو ستھان میں ایک بچی کو رکھا گیا اس کے ساتھ دشکن کیا گیا اور یہی پر اس کی ہتیا کی گئی لیکن اب جو ڈیرھ سال بعد لگ بھگ فیصلہ آیا ہے اس فیصلے میں اس دیو ستھان کا ہتیا کو لے کر کہ کہیں کوئی ذکر نہیں ہے تو پچھلے ڈیرھ سال سے دنیا بھر میں دھرم کو جوڑ کر اس معاملے کو لے کر جو ویواد کھڑا کرنے کی کوشش کی جاری تھی آج یہاں پہنچنا ضروری تھا کیونکہ مجھے لگتا جو ویواد اس وقت یہاں سے شروع کیا گیا تھا وہ ویواد یہی پر ختم ہونا چاہیے اس فیصلے کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ اس دیوستان کا ذکر اس پوری چیزوں کو لے کر جو بتایا گیا تھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیزیں ہوئی تھی ججمنٹ میں ایسا کہیں کچھ نہیں ہے اتنا ضرور لکھا ججمنٹ بری ہوئے مشکل سو چوبیس خنٹے ان کو بیتے ہیں وشال ڈیڑھ سال بعد آرہے ہیں اپنے اس دیوستان پر جی سر کیا معنی رکھتا ہے آپ کے لیے سر بہت معنی رکھتے ہمارے ہندو کی آستہ دیوستان پر ساری آپ کو یہ بھی نہیں بتائے گیا کہ ہم نے لاش برامت کی وہ کس جگہ سے کی کہ سر مجھے کچھ نہیں بتائے میرے کو تو پتہ بھی نہیں ہے یہ چیز کے لیٹر کی لاش پہ پھینکی کیا میں تھا جہاں پہ مجھے پتہ کیسے وہ مجھے بولتے کرائیم برانچ کے کام کرنے کے پورے طریقے پر ہی بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں دعویٰ ہے کہ وشال جنگ ملکن سے غلط دستخط کروا لیے گئے سومن شرما انہوں نے بھی بولا تھا کہ ان سے لکھ آیا گیا کہ اردو میں لکھ لیا گیا کہ میں مان جہاں پر وشال کی رائے پہ رہتا تھا میرابور میں کرائیم برانچ کے آفیسر وہاں گئے انہوں نے ان کو بولا جو سومن شرما نے کوٹ میں آگے گوائی دی ہے میں وہ بتا رہا ہوں یہ میرے کوئی اپنے پرسنل اپینین یہ جو انہوں نے کوٹ میں بولا وہ بتا ہوں انہوں نے کوٹ میں آگے یہ بیان دیا کہ میری سٹیٹمنٹ انہوں نے اردو میں لکھی جب میں نے ان کو کہا کہ اردو نہیں آتی ہے تو انہوں نے بولا جی اینڈ کے تحت ہمیں یہ اردو میں ہی لکھنا پڑے گا اور اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ وشال جو آپ کے گھر پر تھا اور وہ رسانہ باپس نہیں گیا تھا اور ان کو فردر یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ سائن نہیں کرو گے تو آپ کو بار بار جمہو آنا پڑے گا اور وشال کو تب تک ہم کسٹیڈی میں رکھیں گے ان کو یہ بول کہ ان کی ایک اردو کی سٹیٹمنٹ پر کسی سٹیٹمنٹ پر سائن کرا دیئے کہ اس میں یہ لکھا کہ وشال یہاں پر تھا اور آپ کو کٹھوا نہیں آنا پڑے گا جمہو نہیں آنا پڑے گا اور وشال کو ہم وہاں جا کے چھوڑ دیں گے جبکہ اس میں لکھا گیا تھا کہ وشال رسانہ میں تھا میرابور میں نہیں تھا ٹوٹل گلت سٹیٹمنٹ لکھ لکھ آئے اور وہ پروسیکوشن ویٹنس تھی پروسیکوشن والوں نے اس کو اگزامین نہیں کیا ہم نے ایزے دیفنس ویٹنس ان کو اگزامین کیا جی نیوز نے انویسٹیگیٹیز جنرلیزم کیا جس کے چلتے ایک انویسٹ آدمی کی جان بج گئی اس کا کیریر بج گیا اس طرح کے انویسٹیگیٹیز جنرلیزم کا سوگت کیا جانا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام تو پولیس کا تھا پولیس کو ہی خود گہن ساک جاج پڑتال کرنی چاہیے تھی اور اس کو پتہ لگانا چاہیے تھے کہ کون انویسٹ نہیں ہے اگر کسی نے یہ کہ دیا کہ یہ آدمی گلٹی ہے یا اس نے مردر کیا تھا تو آپ کا کام ہے دیکھنا نا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس ہماری تفتیش لگاتار جاری ہے جب موسی راہل سنہ کے ساتھ روپی زیدی زی میڈی دیل لی ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس چھوٹی بچی کو انصاف تب ملے گا جب اس کے اصلی قاتلوں کو پکڑا جائے گا اگر کسی ایسے آدمی کو پکڑا جاتا ہے جس نے اس کی ہتیا نہیں کی ہے تو اسے انصاف نہیں کہا جا سکتا اس ماملے کی صحیح جانچ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے راجنی تھی ہر راجنی تک دل نے اس ماملے میں الگ طریقے سے اپنا اپنا ایجنڈا چلانے کی کوشش کی ہے اور دربھاگے کی بات یہ ہے کی کوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بھی راجنی تک دلوں کا ایجنڈا ایسے ہی جاری ہے وہ اس کیس میں پیڑت کو انصاف دلانے کی بجائے اپنا ایجنڈا چلانے پر زیادہ دھیان دے رہے ہے ابھی اللہ نے ان کو بات سے زیادہ سزا دینی ہے اور لوگ کو جو اس میں ملوث ہوں گے مگر چھپے ہوئے ہیں پورے جمو کشمیر اور پورے ہندوستان کے اندر گصہ تھا جبردست پردشن ہوئے تھے اور اسی بیچ زی نیوز نے جمینی حقیقت کو ساری دنیا کے سامنے رکھا گراؤنڈ پر آ کر جب ساری کوریج زی نیوز نے کی اور ساری دنیا کے سامنے سچ سامنے رکھا اس وقت کہیں کہیں کرائم برانس کے کارے پرنالی کے اوپر سوال کھڑے ہوئے تھے جو خلاصہ ہوا ہے کہ جس طریقے سے وشال کو بھی ٹارچر کیا گیا ایک جو ہے پولٹیکل مائلیج کسی نہ کسی طریقے سے ڈروکھی جائے اس وقت کا جو زین اس کا رول رہا ہے ہم اس کی سرحنا کرتے ہیں جس نے سچائی کو اجاگر کرنے کے لیے بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے بڑی کوشش کی سپیڈ بریکر لگوانے کی کہیں نہ کوشش تک پہنچانے کے لیے لوگوں نے ساتھ دیا اور خاص کر ایک ماحول ایک بنا کہ ان کو سزا ملنی چاہیے کل جب کوٹ کا ورڈک آیا مجھے خوشی ہے ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے جس نے عدالت نے دوشیوں کو سزا دی ہے اور نرین موڈی جی نے کہا تھا کہ میں سب کا وشواز جیتنا چاہتا ہوں تو کم سے کم ان تمام منتریوں کو ان لوگوں کو ان کو سزا دینی چاہیے جو اس وقت ماحول کو خراب کر رہے تھے تو آج ہمارا جو بڑا مددہ ہے جسے لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار ہیں اتنے بڑے میڈیا ہاؤس ہیں لیکن یہ چار شیٹ ہے کسی نے اس پوری چار شیٹ کو پڑھا نہیں ہے کسی نے اس معاملے کو سمجھ مکہ بھی شک کے گھیرے میں آج آتی ہے یہ ہم آپ سب کا دھیان اس کیس کی طرف آج دلانا چاہتے تھے ہم نے اس کیس پر بہت محنت کی ہے اور ہم آگے بھی اپنا انویسٹی جاری رکھیں گے کیونکہ ہماری منشاہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بچی کے جو اصلی قاتل ہیں ان تک قانون کے ہاتھ پہنچنے چاہیے تب ہی اس بچی کی آتما کو شانتی ملے گی